میس میئرمنٹ کے حوالے سے ہم نے بات سمجھی تھی کہ ہم فیزیکل بیلنس سے بھی اور پھر بیم بیلنس سے بھی میئر کر سکتے ہیں تب ہمارے پاس ایک اور جو ہے ڈیوائس جیسے ہم کہتے ہیں الیکٹرونک بیلنس یا ڈیجیٹل بیلنس ہم اس سے بھی میس کو میئر کر سکتے ہیں لیکن اب یہ بہت ہی معمولی سا اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ابجیکٹ ہو جس کا معمولی سا وزن وہ اس سے بڑی عسانی کے ساتھ میئر کر سکتے ہیں اب بات یہ کہ اس میں جو ہے وہ الیکٹرونکلی جو ہے وہ تمام جو ویٹس ہیں اس کو میئر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی اگر ہم اس فیزیکل بیلنس کو دیکھیں تو یہ جو ہے وہ ہنڈرڈ پارٹ آف جو ہمارے پاس گرام ہے اس کو صحیح صحیح معلوم کر رہا ہے جبکہ اگر ہم اس جو ہے الیکٹرونک بیلنس کی بات کریں تو یہ ٹین پاور مائنس سکس گرامز تک صحیح صحیح معلوم کر رہا ہے یعنی اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ون مائکرو گرام بنتا ہے جی ون مائکرو گرام تک صحیح سے معلوم کر سکتا ہے تو اس کی جو لیسٹ کاؤنٹ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم میئرمنٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ون مائکرو گرام ہے جبکہ اس کی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو ٹین کی پاور مائنس ٹو گرامز ہے تو اس طرح سے اب یہ جو اس قسم کا ایکپکمنٹ ہے جو ہمارے پاس ایک ڈیوائس ہے یہ خاص طور پر کیمیسٹری لیب میں یوز ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس بہت ہی چھوٹی چھوٹے اوبجیکٹس ہوتے ہیں جن کا وزن بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہے یہ ایسے اوبجیکٹس جو کہ جن کا وزن ہوتا کم ہے لیکن ان کے کمپیئر کرنے سے ان کے موازنے سے کچھ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس سے ریڈنگ کیسے کرتے ہیں اگر اس کی ورکنگ کو سمجھیں تو اس طرح سے ہی ہے کہ دونوں کی ورکنگ میں سیملارٹیز ہیں ایک جیسے ہی بات پائی جاتی ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ سوچ کو آن کرتے ہیں تو یہ ڈیجٹس جو ہیں اس پہ شو ہو جاتے ہیں آپ یہ پہلا کام کریں گے دوسرا کام آپ یہ کریں گے کہ آپ نے جو ہے وہ جو ریڈنگ ہے zero zero پہ سیٹ کرنی ہوگی یعنی یہ جو آپ کو button نظر آ رہے ہیں button کو آپ press کریں گے تو یہ starting from zero سے جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈنگ آ جائے گی اور جب ہمارے پاس یہ ریڈنگ zero پہ آ جائے گی تو تب ہم جو ہے وہ object کو رکھیں گے یہاں پر فرض کریں میں کوئی object یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو اب اس کا جو وزن ہے وہ یہاں پر آ جائے گا جو کہ پھر ہم مئیر کر سکتے ہیں فرض کریں میں کوئی یہ object جو ہے کوئی coin جو ہے اس پر رکھتا ہوں اور اس جو یعنی 1 روپیز کا کوئی سکہ ہے جو میں نے اس کی اوپر رکھا تو اس کا جو وزن ہے وہ اس کی اوپر اگدم سے آ جائے گا جو کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3.24 گرامز ہے یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو significant figure 3 تک سئی سی آیا لیکن اگر میں یہی object اس جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں electronic balance میں رکھتے ہیں تو اس میں چونکہ یہ جو آپ کو شیشے کی ایک دیوار سی نظر آ رہی ہے جس کے اندر object رکھا گیا یہ ایک vacuum space جو ہے وہ create کر رہی ہے یعنی یہاں پر ہوا کا جو عمل دخل ہے وہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو معمولی سا بھی وزن ہے وہ صحیح سے ہی ناپا جا رہا ہے تو اس میں یہی جو کوئین ہے اگر فرض کریں یہاں پر وہ کوئین پڑا ہوتا ہے جو کہ ہم نے یہاں پر رکھا ہے تو اس کا جو وزن یہ بتائے گا device یہ بتائے گا 3.243256 ٹھیک ہے یعنی یہ 10 کی power چونکہ minus 6 تک بلکل صحیح سے ہی بتا سکتا ہے تو 1,2,3,4,5,6 یہاں تک آپ دیکھیں تو یہ یہاں تک اس کے جو وزن بلکل صحیح سے ہی بتائے گا اور یہ زیادہ sensitive ہے اب جو زیادہ sensitive device ہوگا اس سے بھاری وزن measure کرنا جو ہے وہ possible نہیں ہے تو اس طرح سے پھر ہم نے جو بیلنسز کے حوالے سے وزن کو measure کرنے کے حوالے سے سمجھی باتیں وہ یہ سمجھی کہ ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم نے balance پڑا تھا وہ beam balance یا liver balance پڑا تھا جو کہ دونوں ہی آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس beam balance ہے اور liver balance بھی ساتھ ہی ہے موجود اب اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے یعنی ہم یوں بات کریں گے کہ یہ 100 میلی گرام تیکس جو ہے وہ صحیح صحیح میئر کر سکتے ہیں ان کا جو least count ہے وہ 100 میلی گرام ہے اور اس کا وزن جو میئر کرنے کا حصول ہے وہ وہی ہے جو کہ میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ آپ ایک پین میں object رکھتے ہیں نہیں اس کو بلکل برابر رکھ کر اور پھر اگر object رکھا تو دوسری سائٹ پہ آپ weights رکھتے ہیں جن کے standard weights سے میئر کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا ملی گرام تک ان دونوں سے جو ہے وہ وزن بڑی آسانی سے جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اس کے بعد ہم نے جو physical balance پڑا تھا physical balance جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے بھی میئرمنٹ کی جاتی ہے mass ہی کی میئرمنٹ کی جاتی ہے لیکن اس سے جو اس کا جو least count ہے وہ اس سے کچھ زیادہ یعنی اس سے آپ 10 میلی گرام تک جو ہے وہ صحیح صحیح وزن کو میئر کر سکتے ہیں جبکہ جو اوپر beam balance تھا اس سے 100 میلی گرام تک جو ہے آپ صحیح صحیح معلوم کر سکتے ہیں وزن اور اسی حساب سے اگر ہم آگے چلیں تو یہ جو بھی ہم نے electronic balance پڑا تو اس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں بہت sensitive جو electronic balance ہے وہ 10 کی پاور minus 6 گرام تک جو ہے وہ صحیح صحیح آپ کو وزن جو ہے وہ بتا سکتا تو اس طرح سے سب سے کم جو least count بنا وہ اس کا بنا اس سے آپ اب یہ بہت sensitive ہے اس سے آپ بھاری وزن میئر نہیں کر سکتے جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے آپ کافی جو ہے اس کا least count چونکہ کم یعنی اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس سے آپ بھاری وزن جو ہے 250 ہم کہہ سکتے ہیں 250 گرام تک وزن اس سے آپ میئر کر سکتے لیکن اس سے زیادہ بھاری وزن آپ اس سے میئر نہیں کر سکتے چونکہ یہ laboratory equipment ان میں بڑی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس میں کوئی جو ایسا اتنا وزن نہ رکھیں کہ یہ damage ہو جائے یا device خراب ہو جائے اس طرح سے ہم نے سمجھا کہ electronic balance کیا ہوتے اور پھر تمام balance اس کو آپس میں بھی ہم نے compare کیا